موسیقی اسلام علیکم خبرارشید آپ کی فدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں اور کولیبریشن کے لیے یعنی میرے چینل کے ساتھ اپنی کولیبریشن کے لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کا ای میل رابطہ کرنے کے لیے جو ای میل ہے وہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ جو کہ بیس جنوری کو اپنا پودہ صدارت چھوڑ دیں گے اور ان کی جگہ جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں براجمان ہو جائیں گے ان کے حوالے سے خبر ہے کہ فیس بک نے جی ہاں فیس بک نے ان کے اکاؤنٹ پر پابندی لگا دیئے یا ان کے فیس بک اکاؤنٹ کو بلاگ کر دیا ہے کیوں بلاگ کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گزشتہ روز ہی ٹویٹر پر بھی ان کا اکاؤنٹ تقریباً چودہ سے پندرہ گھنٹے بلاگ رہا یعنی وہ ٹویٹر استعمال نہیں کر سکتے تھے اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ کو یاد ہوگا یا آپ کے علم میں ہوگا کہ دو روز پہلے امریکی سنگر ٹرم کے کہنے پر ان کے اکسانے پر ایک کراؤڈ نے ایک حجوم نے وہاں کی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا تھا اور وہاں پر جتنے بھی سینیٹر کانگریسمن وغیرہ تھے ان کو یرغمال بنانے کی کوشش کی اس دوران پولیس آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہوئے اور فوراں ہی پارلیمنٹ کو جو حملہ آور تھے ان سے خالی کروا لیا گیا اور یہ حملہ اس لیے کیا گیا کہ ٹرمپ پر اس جو کہتے ہیں پروسیڈنگ ان معاملات کو رکھوانا چاہ رہے تھے جن کے تحت کانگریس نے نئے منتخب صدر جو بائیڈن کو یا ان کی صدارت کی توسیق کرنا تھی اس سارے معاملے کے بعد سب سے پہلے تو صدر ٹرمپ کا ٹویٹر اکام بلاک کیا گیا اس کے بعد اب فیس بک کے جو سی ای او ہیں مارک زکربرگ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کیوں کہ امریکی صدر اس وقت اپنے حامیوں کو اکسار ہیں جس سے نقص امن کا اندیشہ ہے اس لیے اس انسائٹمنٹ کی وجہ سے فیس بک پر ان کا اکاؤنٹ بند کیا جا رہا ہے اور فی الحال تو یہ اس وقت تک بند کیا جا رہا ہے جب تک وہ صدارت کے عوضے پر براجمان ہیں اور اگر مناسب سمجھا جا تو اس کے بعد بھی ان کا اکاؤنٹ بلاک کیا جا سکتا ہے اب ایسا کیوں ہوا اب امریکہ کا صدر جو کہ پوری دنیا میں سب سے طاقتور ترین ملک کا طاقتور ترین صدر سمجھا جاتا تھا اس کے اکاؤنٹ بند کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید امریکی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی مرد با ہوا ہے کہ پبلک کو بچانے کے لیے یعنی کہ صدر نے پبلک کو اکسایا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ شخصیات کو بچانے کے لیے جو چھوٹے موٹے جو بلوائی ہوتے ہیں بلوہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ بلاک کیا جاتے ہیں لیکن یہ پہلی مرد با ہے کہ امریکی ریاست کو امریکی عوام کو امریکی صدر کی شر سے بچانے کے لیے ان کے اکسانے سے بچانے کے لیے تاکہ وہ ملک میں افرہ تفری نہ کریئیٹ کریں فیس بوک نے ان کا اکاؤنٹ بند کیا ہے اور اس کی بقائدہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے یا اناؤسمنٹ جاری کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر ٹرمپ کے ان اقدامات کے حوالے سے گرم دیکھیں تو یہ مقافات عمل ہے نہ صرف یہ مقافات عمل ہے بلکہ دیگر رہنماوں کے لیے دیگر لوگوں کے لیے یہ عبرت کی بات ہے عبرت کا مقام ہے لیکن اگر اس سے کوئی سبق سیتھے اب میں آتا ہوں پاکستانی وزیراعظم جناب امران خان نے دو روز قبل اپنے من پسند یوٹیوبر سے ملاقات کی ان کی تعداد دست بتائی گئی ہے اور مجھے ان تمام یوٹیوبر کے نام اور پتے معلوم ہیں لیکن میں بوجو ان کے نام لینا پسند نہیں کرتا یہ تمام وہ یوٹیوبر ہیں جو دن رات پی ڈی ایم یا اپوزیشن مسلم لیگ نون پیبلز پارٹی مولانا فضل الرمان اور وہ صحافی جو کہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف یہ حرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں بحالفاظ دیگر ان کی ماں بہن ایک کرتے ہیں ان پر ترہ ترہ کے لعب بے بنیاد الزامات آئیت کرتے ہیں میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں دست کے دست ان کو سرکاری خزانے کے جو خفیہ فنڈز ہوتے ہیں وہاں سے ان کو پیسے ادا کیے جاتے ہیں ان یوٹیوبرز کے سبسکرائبرز ان کو دیے جاتے ہیں ان یوٹیوبرز کی پروموشن کی جاتی ہے ان یوٹیوبرز کو سرکاری سطح پر اشتیاروں کی مرد میں پیسے دیے جاتے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ وہ حکومت کے کرناموں کو جاگر نہ کریں بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپوزیشن کے رہنماؤں کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنانا ہے بلکہ ان کے خلاف بے خودہ قسم کی گفتگو کرنی ہے باتیں کرنی ہے اور لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ جی پاکستان میں اس وقت عمران خان کے علاوہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تمام کے تمام بدنوان ہیں کرپت ہیں مغروسی سیاست کرتے ہیں ان کی اولادیں باہر ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کی اپنی اولادیں اس وقت ملک سے باہر ہیں خیر میں کسی کے ذاتی زنگی پر کوئی بلکل اٹیک نہیں کرنا چاہتا نہ یہ میری تربیت کا حصہ ہے البتہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ایسا انہوں نے اس وقت کیا یہی نہیں گزشتہ روز عمران خان نے ارتورل جو ترکی کا ڈراما ہے اس کی پروڈکشن ٹیم سے ملاقات کی اور بامی دلچسپی کے امور یعنی ان کے جو ڈراما سازی ہے یا جو ڈرامے بناتے ہیں وہ کس طرح پاکستان کے لئے ڈراما بنا سکتے ہیں اس طرح کی وہ انہوں نے ایک ملاقات کی جو کوئٹا کا علاقہ ہے مچ وہاں پر گیارہ لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا جن کا تعلق کوئٹا کی ہزارہ برادری سے ہے اور وہ ہزارہ برادری جو ہے وہ اپنے گیارہ جنازے ان کے تابوت لے کر دھرنا دیے ہوئے ہیں شدید سردی میں مائنس ایٹ مائنس ٹین منفی آٹھ منفی دس درجہ حرارت میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ وزیراعظم دل جوئی کے لئے ان کے پاس کوئٹا ان کے پاس چلے جائیں لیکن وزیراعظم نے پہلے دن یوٹیوبر سے ملاقات کو مناسب سمجھا دوسرے دن انہوں نے ارتوغرل ڈراما سیریل کی پروڈکشن ٹیم سے ملاقات کی اس وقت جبکہ وہاں پر پوری پاکستان کی اپوزیشن ہزارہ برادری کی دل جوئی کے لئے اس وقت کوئٹا میں موجود ہے اور آج چھے دن گزر چکے ہیں ابھی تک وہ لاشیں سڑک پر رکھ کر مرد خواتین بوڑے بچے یہ دھرنا دیئے ہوئے ہیں تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا اگر امریکی صدر امریکہ کے طاقتور ترین صدر ڈانلڈ ٹرم کے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیے جا سکتے ہیں تو یہ عبرت کی بات ہے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے اور یہاں تک کہ اب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں کی یہ کمنٹمنٹ ہے امریکہ کی جو کہ پچیسویں ترمیم وہاں کے آئین کی اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرم کو بیس جنوری سے پہلے ان کے عوضے سے فارق کیا جائے اس امنٹمنٹ کو انوک کرتے ہوئے اور اس کے بعد اس کی جگہ جب تک نئے صدر نہیں آتے تو جو موجودہ صدر ہیں مائک پینس ان کو قائم مقام صدر بنا دیا جائے تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہمارے وزیراعظم امران خان اپنے آپ کو نہ صرف اکلے کل بلکہ مطلق الانان یعنی پورے پاکستان کا بغیر شرکت غیرے ایک ایسا حکمران سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ایک وقت آئے گا اللہ کرے نہ ہوں ایسا لیکن ایک وقت ایسے حکمرانوں پر ایسا وقت ضرور آتا ہے جب جس سوشل میڈیا کو جن سیاستدانوں کو جن صحافیوں کو وہ متون کرتے ہیں ان پر تنکیر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اس طرح کے فستائی فاشس حدکنوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں صحافیوں کو اٹھواتے ہیں ان کی نگریوں سے نکلواتے ہیں بار میں انہی کے پاس ان کو جا کر حضیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ وہی پاکستانی میڈیا ہے جس نے امران خان کے اقتدار میں آنے کے لیے راہ ہموار کی اور آج وہ اپنے کیے پر جس طرح شرمندہ ہے ایسا نہ ہو کہ کل امران خان کو بھی اپنے تمام کیے پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے فیلحال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ